یہ سال کے وہ بہترین بابرکت دن ہیں عشرہ ذلحجہ کے جن کے اندر کیے گئے نیکی کے عامال قدر اللہ کو محبوب ہیں کہ پورے سال میں اتنے محبوب نہیں ہوتے انہی دنوں میں کچھ طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے حج کے اتنی اماؤنٹ ہیں قربانی کی خربوں کی اماؤنٹ ہے عربوں کی اماؤنٹ ہے اس سے ہمارے ملکہ بہت سارا غریب طبقہ ہے اس پر خرچ کیا جائے جہاں بات آتی ہے مذہب کے اوپر خصوصاً اسلام وہی پہ یہ اتراز آتا ہے کہ یہ پیسے ادھر خرچ کر لیتے یہ اتراز اپنی لائف سٹائل پہ کبھی نہیں آتا تو جو چیز ہے خود اپنے تئی منافقت کا مو بولتا ثبوت ہے مجھے لگتا ہے کہ اب اس بات کی ویٹیج نہیں رہتی ان کا کنڈکٹ اپنا دیکھیں جب ان لوگوں کے اپنے ٹور لگانے کی بات ہوتی ہے تفریحی ٹورز اور اپنے لئے جو ویکیشننگ جس کو کہتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے اس وقت ان کو بالکل یاد نہیں آتے رفاہی کام اس وقت ان کو نہیں یاد آتا کہ ہم نے انسانیت کے لئے بھی کچھ کرنا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا کیڑ وہ اسلام کے ساتھ عبادت کی روح کے قریب تر جو ہے نا وہ برے سگیر کا جو بھی موجودہ کلچر ہے آپ گھر میں رکھتے ہیں اسے معنوسیت ہوتی ہے اور وہ چیز جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے معنوسیت ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں اس کا لطف اپنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ آن قریب ہمارے جو دن آنے والے ہیں یہ سال کے وہ بہترین بابرکت دن ہیں عشرہ ذلحجہ کے جن کے اندر کیے گئے نیکی کے عمال وہ اس قدر اہمیت والے ہیں اس قدر اللہ کو محبوب ہیں کہ پورے سال میں اتنے محبوب نہیں ہوتے ان دنوں میں خاص کر حج اور قربانی ایک اہم عبادت میں سے ہے لیکن انہی دنوں میں کچھ طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے حج کے اتنی اماؤنٹ ہے قربانی کی خربوں کی اماؤنٹ ہے عربوں کی اماؤنٹ ہے اس سے ہمارے ملکہ بہت سارا غریب طبقہ ہے اس پر خرچ کیا جائے یا ہمارے ملک کے ایسے بہت سارے رفائی کام ہونے والے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تو اس حوالے سے ہمارے آج گفتگو کرنے والے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر اچائر سرویہ صاحب ہیں آپ نہ صرف جسمانی معالج ہیں بلکہ آپ معاشرتی معالج بھی ہیں آپ وہ بڑی اللہ نے گہری نظر دی ہے کہ معاشرے کے بھی اچھے نباز ہیں تو اس حوالے سے آج ان سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر ساب آپ ایسے معاشرے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کی ایسے لوگوں سے ملقات بھی رہتی ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ قربانیوں کی کیا ضرورت ہے آپ یہی جتنا بھی ہے یہ چیارٹی کر دیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے چاہیے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور معاشرہ یا لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا تعرف کروا دیا اچھا اس میں دلچسپی کی بات دیکھیں کہ اگر آپ جو یہ کہنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا کنڈکٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ان کا دعا لگتا ہے وہ ٹور بھی لگاتے ہیں باہر کے ملکوں کے تفریح بھی ہوتی ہے برینڈ کے کپڑے بھی ہیں جہاں بات آتی ہے مذہب کے اوپر خصوصاً اسلام وہی پہ یہ اتراز آتا ہے کہ یار یہ پیسے ادھر خرچ کر لیتے یہ پیسے ادھر خرچ کر لیتے یہ اتراز اپنی لائف سٹائل پہ کبھی نہیں آتا تو جو چیز ہے خود اپنے تئی منافقت کا مو بولتا ثبوت ہے اگر اپنے کنڈکٹ میں ایسے ہو نا کہ سارے لوگ عبدالسطار ایدی بن گئے تو پھر تو ہم ہم اس بات کو ویٹیج دیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس بات کی ویٹیج نہیں رہتی ان کا کنڈکٹ اپنا دیکھیں نا اور پھر یہ دیکھیں کہ قربانی اور حج کے دنوں میں یہ بات آتی ہے آپ دیکھیں وہ لوگ ہولی مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اپنے ہمارے پاکستانی داروں میں وہ بسات ملکے ہیں بسنت مناتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بسنت کے بارے میں تو کچھ لوگوں کا مصبت خیال بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا تہوار ہے لیکن اس کے اوپر جو ایک فضولیات کا پورا طفان اٹھتا ہے اس کے اوپر اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے شادیوں کی رسومات ایکزیکلی میں دیکھ رہا تھا کہ جو بسنت اور اسے ملحکہ جو چیزیں ان کی سیلیبریشنز ہیں اس کے اوپر آپ جسٹ ایلیٹ کلاس کی الکوہل کی کنزمشن نیو یئر ایو پہ الکوہل کی کنزمشن جو ہیپی نیو یئر ہوتا ہے اس پہ ان کی الکوہل کی جو شراب کی جو کنزیوم کرتے ہیں اس کا تخمینہ نکال کے دیکھیں جو فائیو سٹار ہوتیلز میں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کا تخمینہ نکال کے دیکھیں تو وہ ہوش ربا ہے سارا کے سارا جو اعتراض ہے نا وہ بنیادی طور پہ اسلام اس کے شوائر اور ان کی پریکٹس کے اوپر ہے مسئلہ مذہب کا بھی نہیں ہے مسئلہ صرف اسلام کے ساتھ ہے باقی مذہب کے اوپر اسلام پہ ہے لیکن انہوں نے اس کو ایک مذہب کا بنا لیا ہے کہ جی مذہبی ان رسومات پہ آپ پیسے کیوں لگا رہے ہیں جبکہ وہ دوسرے مذہب کی تمام رسومات کو پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس کے اوپر پورا پیسہ بھی خرج کرتے ہیں تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ آتا ہے پوری ایک فضاء بن جاتی ہے روحانیت کی سارے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم قربانی کریں گے کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار غریبوں کو کب بھلا ہوگا کہ جس نے سارا سال گوشت نہیں کھایا اس کو گوشت ملے گا کوئی سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے سال سے سیونگ کر کے اس نے اپنے لیے حج کا بندوبست کیا ہوتا ہے اور جب ان لوگوں کے اپنے ٹور لگانے کی بات ہوتی ہے تفریحی ٹور اور اپنے لیے جو ویکیشننگ جس کو کہتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے اس وقت ان کو بلکل یاد نہیں آتے رفاہی کام اس وقت ان کو نہیں یاد آتا کہ ہم نے انسانیت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو یہ سارا جو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کیڑ وہ اسلام کے ساتھ اچھا درسا آپ نے یہ بات کی ہے کہ ان کے دوسرے تہوار ہیں ان قوموں کے ان پر ان کو ذرا بھی اتراز نہیں ملکہ الیزبت کی تدفین دیکھنے آپ اس وقت کوئی نہیں بولا اس وقت بالکل کسی کو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوا آپ ملکہ الیزبت کی تدفین چھوڑیں آپ دیکھیں پوری دنیا کا انٹرنیشنل ایونٹ بنا جو امبانی خاندان کی جو شادی ہے ابھی وہ ہوئی نہیں ہے اس کی ایک پری ویڈنگ سیلیبریشن ون اور ابھی ٹو ہونی ہے پری ویڈنگ سیلیبریشن ٹو اصل ہونی ہے بھی جی جی اصل والی اور جو پہلی والی کے اوپر خرچ ہے اور اس کی جو کوریج ہے اس میں یہ لوگ سب سے آگئے ہیں اس کی کوریج میں اس کی نیوز بریکنگ میں اب یہ آکے ناچ کے چلے گی اب یہ آکے ناچ کے چلا گیا اب یہ گا کے چلا گیا سنا کے اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ادھر ان کو خیال نہیں آرہا کہ یار وہاں پہ کتنے بوکھے ہیں کتنے وارٹر کولر لگ سکتے ہیں ان کو بلکل خیال نہیں آرہا ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت کا وہ ایک مشہور واقعہ لبا تو میں بیان نہیں کر سکتا اس نے اپنے آپ کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھئی پہ شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اس صحابی کے پاس ہے التمس ولو خاتم من حدیث اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ آپ جا کر تلاش کریں اگرچہ آپ کو لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے لیکن اس نے کہا میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو اس عورت کی شادی اس کے ساتھ صرف وہ حکمہ رکھا جو اس کو جتنی صورتیں یاد تھے کہ آپ اس کو یاد کروا دیں یعنی ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے وہ نہر کیے تھے یعنی سو کیے تھے باقی 37 جو حضرت علی رضی اللہ تعالی یعنی قربانی کے اپنی ایک اہمیت ہے یہ کام اپنی جگہ پہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے یعنی یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی نماز چھوڑ دیں آپ کہیں کہ نماز کے برابر میں کوئی اور نقی کر لیتا ہوں یا میں اس کی سنتیں چھوڑ دیتا ہوں میں اس کی جگہ پہ اور نقی کر لیتا ہوں یہ ٹائم میں دوسروں کی افلا کے لیے لگا دیتا ہوں یہ تو ایسی بات ہے بڑھر صاحب یہ جو طریقہ ہے ہمارا قربانی کرنے کا خاص طور پہ ہمارے برسگیر میں خاص طور پہ پاکستان میں یہاں ہمارا ٹرنٹ چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کلچر ایسا ہے کہ قربانی دیہاتوں میں تو ایسا ہے کہ وہ جب سے وہ بچڑا پیدا ہوتا ہے یا میمنہ ہوتا ہے وہ خود پالتے ہیں اور پھر اسی کی قربانی کرتے ہیں شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ منڈیون نے جا کے خریدا ہے اور خود اس کا زبا کرتے ہیں خود اس کی تقسیم کرتے ہیں یہ ایک اچھا کلچر ہے دوسروں کے ہاں ایسا ہے کہ آپ ٹوکن کے دریعے آپ کو بتا دیئے ایک قربانی ہوتی ہے ہر جگہ تو کونسی بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کونسی ہے میرے ذاتی خیال میں تو جناب جو برے سگیر میں ہو رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چیزوں کا چونکہ یہ بنیادی دور پر عبادت ہے عبادت کے ساتھ جب تک آپ کسی نہ کسی لیول پر آپ کی ایموشنل جذباتی وابستگی نہ ہو اور آپ کی اس کے ساتھ ایک کلچرل حوالے سے ثقافتی حوالے سے وابستگی نہ رہے یا کمزور ہو جائے تو عبادت کی جو روح ہے اس تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے عبادت کی روح کے قریب تر وہ برے سگیر کا جو ابھی موجودہ کلچر ہے یہ قربانی والا کلچر ہے جس میں آپ نے ایک ٹوکن لیے آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ جانور ہے کون سا دیکھا بھی نہیں ہے اور اس کا نہ آپ اس کی قربانی میں شامل رہے نہ آپ اس کی گوشت بنانے میں اور اس کے ڈسٹریبیوشن میں شامل رہے اس کے اندر اس سے آپ کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہو بانوسیت نہیں ہے بلکل تو یہ وہی بات ہے کہ ایک مشینی سا عمل وہ بن جاتا ہے مشینی عمل کی طرف گو کہ انسانیت پوری کی پوری گامزن ہے لیکن اس عمل سے پیچھے رہے کہ کچھ انسان خود اپنی انسانی ٹچ میں رہے اور عبادت کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ وابستہ رہے تو وہ زیادہ بہت ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے فیملی نے ایک بلی پا رکھی تھی تو دو ہفتے پہلے کی بات ہے وہ ایک خاصہ ہوا یعنی کہ کتوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تو وہ مر گئی وہ پوری ان کے بچوں نے بھی سارا دن کھانا ہی نکھایا وہ اتنی مانوسیت ہوگی جس طرح کہ وہ ایک سوگ کی اور صدمے کی کفیت میں چلے گئے تو میں سمجھتا تھا یہ تو ایک وہ جانور ہے جس کو یعنی کہ زبا کے طور پر ہمیں نہیں کہا گیا تو جو یہ جانور قربانی کے اس میں آپ کو ایک نیکی بھی ملنی ہے آپ گھر میں رکھتے ہیں اسے مانوسیت ہوتی ہے اور وہ چیز جس سے آپ وہ محبت ہو جاتی ہے مانوسیت ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں اس کا لطف اپنا ہے کوئی شک اس میں ایک زیادہ یہ عجبی ہے اچھا نار صاحب یہ قربانی کرنے سے ہماری گلیوں میں قربانی ہوتی ہے باہر سہنوں میں اور اسی طریقے سے اس کیا یہ سمیل بھی پھیلتی تافون ہوتا ہے اس کی جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں کیا ان چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں یا یہ دوسری ہماری جتنی گندگی ہے اسی طرح اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں دو باتیں ہیں اس میں بڑی اہم جو قربانی کا کلچر جہاں سے آیا ہے اور جو اس کی بگیننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پکی سڑکیں ہیں پکی سڑکوں کا کونسپٹ یہ قدر جدید ہے سہی پکی سڑکوں کے ساتھ تو نہ آپ زمین پانی ایبزورب کر سکتی ہے جب بارش ہوتی ہے آپ کے سلاب آتے ہیں سلاب اور یہ چیزیں کیوں آتی ہیں کہ جب آپ نے شہروں کو سڑکوں کو ہر چیز کو پیو کر دیا ہے پکا کر دیا ہے تو نیچر کے پاس کوئی طریقہ آپ نے نہیں چھوڑا کہ یہاں پانی اٹھے اوپر بادل بن کے نیچے برسے زمین اس کو ایبزورب کرے سائیکل چلتا رہے پرانے وقتوں میں جب یہ کنکریڈ کے جنگل نہیں تھے اس وقت جب قربانی ہوتی تھی تو وہ زمین گڑک ہوتے وہ زمین جو ہے نا وہ سارا اس چیز کو ایبزورب کر کے اور اس کو ایک نئی صورت میں دوبارہ ایک نئی زندگی کے ساتھ پودوں کے لیے نیچرل فرٹیلائزر کے طور پہ اور اس کے طور پہ وہ زمین کی ایک خوراغ ہوتی تھی یہ ساری چیزیں جو جانور کا خون اس کی علائشیں اور یہ چیزیں بلکہ درختوں امجھے یاد ہے درختوں کو بھی خون ڈال دیتی یہ زمین کی خوراغ تھی آپ نے جب ساری یہ سڑکیں پکی کی ہیں یہ مسائل وہاں سے آئے ہیں وہاں سے جب یہ مسائل آئے ہیں تو ان مسائل اب جونکہ زمین کو آپ نے زمین کو تو رہنے نہیں نہ دیا زمین جیسی تھی اب زمین کی وہ جو خوراغ ہے اس کا ایک طریقہ تو جو گاؤں ہیں جہاں پہ ابھی بھی کچھ معاملات کچھ روایتی طریقے سے چل رہے ہیں وہاں پہ تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے شہروں کے اندر جہاں پہ سڑکوں کے یہ معاملات ہیں جہاں پہ آپ کو بتا کہ وہ کھڑا رہے گا خصوصاً پچھلی چند جو عیدیں گزری ہیں ان کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ منسون کی بارشیں تھیں اور بارشوں کی وجہ سے بہت عرصہ وہ جو خون اور علائشیں وہ وہاں موجود رہیں جب جدید آپ نے چیزوں کو طریقے سے کیا ہے جب جدید مسائل ہیں تو ان کے جدید حل بھی ہونے چاہیے اب جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ڈرینیج کا بندوبست کرنا ہے جہاں وہ بارشوں میں ڈرینیج کرنے میں ناکام ہے وہ یہاں پہ بھی ناکام ہے اب ان کی ناکامی اس کو دیکھتے ہوئے اور ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اب ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنا جو ایک مذہبی ایک پورا ایک وہ فضاء ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور ختم کر کے چونکہ ہمارے ادارے نااہل ہیں تو لہٰذا ہم اپنا یہ جو ایک مذہبی فریضہ ہے اس کو ہم ہولڈ کر لیتے ہیں یہ بات بھی مناسب نہیں اس کا تری ہر چیز کا ہر مسئلے کا ایک حال اور اس کا حال یہی ہے کہ چونکہ اب ہم نے زمین کو اس کی اصل پہ تو چھوڑا نہیں جب ہم نے نہیں چھوڑا تو اس میں مناسب بات یہ ہے کہ ہم اس کا بندوبست کریں جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو خون اور اس کی نکاسی نہیں ہے ادھر نکاسی کا بندوبست ہو اگر نکاسی کا بندوبست نہیں ہے تو اس کا ایک دوسرا حال یہ ہے کہ پبلک جو ہے نا وہ سلوٹر ہاؤسز بنایا جائیں جہاں پہ ایک پرسنل لیول پہ لوگ جائیں اپنے جانور کو وہاں پہ زبا کریں یا کروائیں اپنے سامنے اور اس کے ساتھ سارے پروسس کے ساتھ وہ اٹیچ رہیں یہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے موضوع آج دوسرا یہ بھی جب تک یہ حال نہیں ہوتا بعض لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے کنوینز کا مسئلہ ہے تو آج کل یہ حکومت نے بڑے اچھے پوائنٹس بنایا ہوتے ہیں ڈی ایم اے کے تھرو اور ان کا سوشل میڈیا پہ ان کے فون نمبر بھی دیا ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے عوام کو چاہیے ناظرین آپ ضرور اس کا خیار رکھیں کہ جب بھی آپ نے قربانی کا یہ منظر زہر زہر ہے کہ سب نے یہ قربانی کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نمبر ڈھونڈے اور ان سے پہلے رابطہ رکھیں کہ اتنے بجے ہم ہمارے گھر کے قریب سے آپ نے یہ الائشیں اٹھا لینے اور وہ پہنچتے بھی ہیں جی بلکل تو یہ بھی ایک ہے اصل بات یہی ہے کہ ان کو انگیج کریں انگیج کریں جی بلکل سب یہ جو زبا کرنے کا ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو شریعت نے دیا ہے بڑا دبردست طریقہ ہے ایک یہ طریقہ ہے اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیکل یہ بہتر ہے میڈیکل یہ اور دوسرا یہ طریقہ جو جٹکے کا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے اس کو آپ ہمیں سمجھائیں اپنی تعلیم کی روشنی میں سائنس کی روشنی میں اور اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بڑا پچیدہ سوال ہے لیکن اس کو سادہ اور مختصر اس کا جو جواب ہے ایک لفظ ایک جملے کا جواب یہ ہے کہ جو صحت کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے دونوں کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ وہی ہے جو ہمارے دین نے میں سکھائی ہے جو جھٹکے کا طریقہ ہے اور جو ہمارا طریقہ ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں جانور کے جسم سے جو پورا خون ہے اس کی باہر جو ترسیل ہے جسم سے باہر اس کا راستہ کھلا رہتا ہے جھٹکے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جانور کو جب اس کے سر کو پورے دھڑ سے ایک جھٹکے میں الگ کیا جاتا ہے تو اس کے جسم خصوصاً اس کے گوشت یعنی جو اس کے پٹھے ہیں اس کے اندر جو خون ہے نا اس کی مقدار سگنفیکنٹلی زیادہ رہ جاتی ہے اس کے موازنے میں جو ہمارے طریقے کے جو خون کی موجودگی ہے گوشت کے اندر مغرب میں یا وہ ممالک جہاں پہ حرام حلال کا اور دین کا مذہب کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ان کے لیے تو وہ کسی مسئلے کا باعث نہیں بنتی کہ وہ تو اس کو رغبت کے ساتھ خون کو اپنی ڈشیوں میں جو بنانے میں اپنے کوکنگ میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہمارے جو کونسپٹ ہے جو مذہبی کونسپٹ ہے اس میں جو خون ہے وہ اس کو ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کا ہونا اس کا کم سے کم ہونا یا اس کا سارا باہر نکل جانا ہی ہمارے لیے موضوع تر ہے صحت کے حوالے سے بھی وہ بہتر ہے چونکہ جو بلڈ ہے خصوصاً جب ایک دفعہ جان نکل چکی ہے جسم میں سے تو جو بلڈ ہے وہ میڈیم ہے کلچر کا جراسیم کے اس گوشت کی جو حفاظت ہے خصوصاً ہمارے گرم موسم میں ہمارے ان علاقوں میں موسم گرم ہے جو مغرب ہے وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہے وہاں پہ گوشت کو رکھنا یا اس کو لمبے عرصے تک چلانا وہ قدر آسان ہے ان کو قدرتی محول ملا ہوا ہے اگر وہ جھٹکا کرتے بھی ہیں تو ان کی صحت کے لیے قدر یہ چیز پھر بھی آسان رہتی ہے کہ وہاں موسم ٹھنڈا ہے قدرتی طور پہ ہمارا موسم قدرتی طور پہ گرم ہے اگر خون کی ایک مقدار اس میں رہ جائے گی گوشت کے اندر تو وہ جراسیم کی افضائش کا وہاں پہ اس گوشت کے اندر باعث بنے گی صحت کے لیے بھی یہی بہتر ہے جو ہمارا طریقہ ہے جو ہم یہاں یوز کرتے ہیں اور ایمان کے لیے بھی وہی بہتر ہے عزب وردہ سبحان اللہ کیا بات عزب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے بڑی معلوماتی چیزیں جو عام فہم لوگوں کو نہیں معلوم تھی تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں اس موضوع پر یا اس طرح کے موضوعات پر ہماری اور ناظرین کی رہنمائی کرتے رہیں گی بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں آپ ان لوگوں کے جو جتنے بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں کہ قربانی کی جگہ آپ فلان رفائی کام کر لیں اور حج کے پیسوں سے عمرے کے پیسوں سے آپ فلان چیز کر لیں ہر عبادت کا اپنا ایک وقت ہے اور ہر عبادت کی اپنی ایک فضیلت ہے اپنا ایک مقام ہے جس طرح کے باڈی ہے انسان کی اللہ نے ہر عزف کو اس کی اپنی جگہ پہ لگایا ہے اسی طرح جمعی عبادات مل کر ایک دین بنتے ہیں ایک اسلام بنتے ہیں اور اس پر اپنے اپنے وقت پر ہی عمل کیا جاتا ہے اپنا خیار رکھے گا بہت شکریہ اسلام علیکم